بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے سرکاری ملازمین دوستو حکومت سرکاری ملازمین کے لیے نیا نظام لہانے کی کوشش کر رہی ہے ملازمین کو دو گروپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے یہ نئی تجویز حکومت کو دی گئی ہے کہ اسی طرح ملازمین جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ملازمین کی پینشن ختم کی جائے اس خوالے سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی ملازمین کے لیے دو الگ الگ پیسکیل رائج کر دیے جائیں بیس سال سرکاری ملازمین کو پچیس فیصد اضافہ دے کر پینشنن پر قرار کی جائے اور کم مدت والے یعنی جن کی سرکاری ملازمین کے لیے پینشن فنڈ قائم کیا جائے یہ پیک کمیشن نے تجویز دی ہیں حکومت کو کہ ملازمین کے دو گروپ پنا کر ان کی اس طرح سے درجہ بندی کی جائے آئندہ بجٹ میں وفاقی ملازمین کی طرحوں کے لیے دو الگ الگ گروپ قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ ایک گروپ کو موجودہ طریقہ کار کے ملازمت کے بعد پینشن دینے جبکہ دوسرے گروپ کے لیے طرحوں سے کٹوتی کر کے ایک پینشن فنڈ بنا دیا جائے اس تجویز کے تیرے اس گروپ کے ملازمین کو اچھی طرحیں دی جائیں گی جس طرح باہر کے ممالک میں اچھی سیلریز زافر کی جاتی ہیں اور انہی سیلریز میں سے ایک حصہ سیلریز کا جمع کر کے حکومت اپنی طرف سے یعنی آپ کا ادارہ اپنی طرف سے آپ کے اکاؤنڈ میں جمع کرے گا پے اینڈ پینشن کمیشن نے مہنگائی کے حساب سے 8.5% اور خزانے میں وسائل ہونے کی صورت میں 20% اضافہ کرنے کی تجویز دی ہے پے اینڈ پینشن کمیشن نے ابدائی وزارت سمری وزارت حصانہ کو فرامیک کا سسلہ شروع کر دیا ہے 30 مارچ تک مکمل ابوری رپورٹ وزارت حصانہ کو پیش کر دی جائے گی ایسے ملازمین جو کہ 20 سال سروس یا اسے زائد سروس کٹ چکے ہیں انہیں موجودہ تنہاؤں کے سکیلوں میں رکھ کر کچھ اڈاک الاؤنز ضم کر کے 25% اضافہ دیا جائے گا اور انہیں ریٹائرمنٹ پر پینشن کی ادائی بھی کی جائے گی 20 سال سے کم مدد والے تمام سرکاری ملازمین اور نئے بڑھتی ہونے والے ملازمین کو پرکشش تنہائیں دی جائیں گی اور نجی شعبے کی طرز پر پینشن فنڈ میں ہر ماہ کنٹریبیوشن دینے اور ملازمت کے احتام پر اسی قدر رقم و سرکار کی طرف سے شامل کی جائے گی